بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں کسی نے ذرا کیا تو کیا گناہگار ہوگا تو یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور انسان کو جو خواب آتے ہیں یہ مختلف ایج میں مختلف آتے ہیں جیسے بچہ ہوتا ہے اسے خواب الگ آتے ہیں جب وہی بچہ تھوڑا سا جوان ہوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں پنوجہ گار جو ہے وہ ایک عورت کی محبت پیدا کرتا ہے پھر وہ خواب دیکھتا ہے اور اسی خواب کی وجہ سے اسے اطلاع بھی ہو جاتا ہے اسی طرح بچیاں بھی خواب دیکھتی ہیں یہ خواب اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح انسان کو خواہش ہوتی ہے کھانے کی اگر کھانے کی خواہش ہی نہیں پیدا ہو تو یقیناً جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ سمجھے کہ وہ مرتا ہے مر جائے گا جب اسے کھانے کی طلب ہی نہیں ہے اسی طرح جب انسان خواب نہیں دیکھتا انسان کو سوتے ہوئے بھی خواب دیکھنے چاہیے اور جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھنے چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ خواب صرف نیند کی آلت میں آتا ہے نہیں آپ اپنی زندگی کا خواب بھی بنائیں کیا خواب ہے کہ میں جو ہے وہ کم مز کم مرنے سے پہلے پہلے ایسا کوئی کام کر جاؤں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ میرے نامہ عمال میں پرابر نیکیاں لکھی جائیں تو کیا ہے وہ مسجد ہے یا کوئی اچھا کام کر جانا ادارہ بنا جانا یا کسی غریب یتیم کی شادی کرنا یا کسی غریب بچے کو جو ہے وہ تعلیم دے دینا یا قرآن کی تعلیمات کے لیے ایک درسگاہ قیم کر جانا یہ دیکھیں یہ بھی ایک خواب ہے اسی طرح جب انسان خواب میں زنا کرتا ہے تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے کہ جب انسان رات کو اس قسم کا برے چیزیں دیکھتا ہے تو وہ دیکھنا گناہ ہے جب اسی گناہ کی وجہ سے انسان کو برے خواب آتے ہیں تو یقیناً اس عمل سے روکنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آتے ہیں وگرنہ یہ خواب میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے موسیقا